کہانی شٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ نے اس کے باقی کے پارٹ نہیں دیکھیں تو دیکھ لیچے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ کہانی میں چل گیا رہا ہے اور اب میں بینہ کسی بقواز کے کہانی شٹارٹ کرتی ہوں فی اپنا لنجان کو گھر لے گیا ہوتا ہے اور لنجان بار بار اپنے اوپر مصیبت لارہا تھا پیسے دے کے گنڈے بلوانا اپنے آپ کو مروانا اپنے آپ پر مصیبت لانا لنجان یہ بار بار کر رہا ہوتا ہے جیسے دیسے کر کے تین مہینے گجر گئے ہوتے ہیں تین مہینے گجرنے کے بعد اپنا لنجا پھر بھی ایک مہینے تک تو یہ سب کرواتا ہی ہے بیٹ جو تھے مہینے آتے ہی وہ وی کو کول کر دیتا ہے اور یہ لنجا نہیں کول کر رہا ہے یہ سائیکو والا لنجا کول کر رہا ہے وی اپنے ہال میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا سر کافی درد ہو رہا ہوتا ہے اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے تب ہی اس کے فون پہ کول آتا ہے وی کول اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہلو کون وہ پرشن چیدہ کہتا ہے تمہارے لئے کس خبری ہے میرے لئے دنیا کا سب سے بڑا دکھ میں تمہارا پیچھا چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تم سے کیا ہوا وعدہ میں کیسے توڑ سکتا ہوں اپنا وی سمجھ جاتا ہے کہ وہی سائیکو پرشن ہے وی ہلکا سی سمائل کے ساتھ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھے چھوڑنے والے ہو کبھی تین مہینے ہونے کے بعد بھی تم اپنی گھٹیاں چالے چالے جا رہے تھے جن ہستا ہے اور کہتا ہے ہاں کیوں نہیں ٹرائے کرنا بری بات تھوڑنا ہوتی ہے میں نے سوچا کیوں نہ ٹرائے کر لو پر اب نہیں کروں گا ٹینسن مت لو تو پر یہ یاد رکھنا میں آمے ایسا تمہارے ساتھ رہوں گا تم دونوں ایسے کسی کو آم نہیں کروں گا پر تمہارے ساتھ ہم ایسا رہوں گا لینجان یہ کہتا ہی فون کر دیتا ہے ہمیں لینجان کے کمرے کو دکھا جاتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے رومال رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے تاکہ باہر بھی آواز نہ آئے اور فون میں بھی تھوڑی الگ آواز آئے ہیں اب لینجان اس فون کو واپسے چھپا دیتا ہے اور لیٹا ہوا رہتا ہے وی اس فون کو وی بھی ایسے ہی پکڑا ہوا تھا وی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پرسن اسے چھوڑ کے جا رہا ہے سچی میں وی اپنے بھالوں کو تھوڑا اوپر کرتا ہے کچھن میں جاتا ہے اور پھر سے کوکنگ کرنے لگتا ہے باہر سے اسے آواز آتی ہے کچھ گھرنے کی تو وی فٹا فٹ بھاگ کے لینجان کے پاس جاتا ہے اور بہت ہی ورئیڈ ہو کے پوچھتا ہے لینجان تم ٹھیک تو ہو نا کچھ ہوا کہ ہمیں لینجان کو دکھا جاتا ہے جو اٹھنے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے لائک اس کا پاؤں ابھی بھی اٹھنے جیسے ووک نہیں کر رہا ہے نا وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بس تھوڑا سا بیلنس بگر گیا تھا اپنا وی لینجان کو بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہا ہے نا تو مات اٹھا کرو تمہیں کچھ چاہیے تو بولو نا میں تمہار لے کرتا ہوں اور یہ کہتے ہی لینجان کا بال صحیح کرتا ہے کہتا ہے آج کل تم بہت ڈرے ڈرے لگتے ہو ایسا کیوں بھی میں ٹھیک ہوں نہ ایک دم وی کہتا ہے ڈرے ایسی چیزیں جو روکی نہیں جا سکتی مجھے لگتا ہے ڈر مجھے بہت لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قید ہو گیا ہوں ایک جگہ پہ میں چلا رہا ہوں رو رہا ہوں پھر بھی میں اس جگہ سے نکل نہیں پا رہا ہوں اس کے اپسیس لب نے مجھے کیپ کر لیا ہے ابھی جو لینجن نے وی کو حق کر کے رکھا تھا اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے اور کہتا ہے تو میں ہوں نہ تو میں اجات کر دوں گا اور اپنے پاس رکھوں گا ہمیں سم اور یہ کہتے ہی واپس اسے حق کر لیتا ہے وی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھ لینا اپنے پاس بھر کیچن میں جو میں نے کھانا جڑایا ہے اس کو جلا تو نہیں سکتا نا تو ابھی میں جاتا ہوں تمہیں کچھ چاہیے تم اس سے بول دو میں لے کے آ جاتا ہوں یا پھر تمہیں چاہے یا پھر کافی چاہیے ہوگا تو یا پھر کچھ اور اپنا لینجن اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا اور کہتا ہے تم تو اتنا کھلاتے ہو نا کیسا لگی جاتا ہے کہ میں پڑ جاؤں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے تم اپنا کھانا کمپلیٹ کر لو اپنا وی سمائل کرتا ہے اس کے ناک پہ ہلکا سا صرف کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وی کے جاتے ہی لینجن اپنے ہاتھوں کو نہ سے بند کرنے لگتا ہے من میں ہی کہتا ہے میں تمہیں اتنا ڈر آ کے نہیں رکھنا چاہتا تھا وی تمہیں اتنا ڈر آ کے کب بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا پر کیا کرو وی میں کافی مجبور ہوں کافی چاہتا تمہارا پیار نہ ملا تو میں تو پاگل ہی ہو جاؤں گا تمہیں کسی اور کے ساتھ میں دیکھ نہیں سکتا تمہیں چوٹ نہیں پہنچا سکتا میں کیا کروں تمہیں پانے کا مجھے بس ایک ہی راستہ دیکھ رہا تھا جو میں نے اپنا لیا پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے ڈر نے لگ جاؤ گے ابھی ہمیں وی کو دکھا جاتا ہے جو کیچن میں فٹا فٹ جاتا ہے تو ایک کھیل ہوتی ہے نا کھیل میں اس کی جو اور جو کوٹ ہوتی ہے جو اس نے بھی کوکنگ کے سامنے پہنی ہوئی تھی وہ فز جاتا ہے وہ فزتے ہی کافی گھبرا جاتا ہے کہ کسی نے اس کو پکڑا ہے پیچھے سے وہ گھبرا کے پیچھے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کل میں ہی کپڑا فساوا تھا وی گہری سانس لیتا ہے اپنا کپڑے کو فری کرتا ہے پھر کچھر میں جا کے آپ پیسے چاپنگ کرنے لگتا ہے اور سبجی بنانے لگتا ہے ہمیں نائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے وی اور لینجن ساتھ میں ہی سو رہے ہوتے ہیں جب سے ایکسرنٹ ہوا ہے تب سے وی لینجن کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا ہے ہمیں وی سو رہا ہوتا ہے اور اس کی پوری بوڑی بھیگی ہوئی ہوتی ہے پسینے سے وہ اپنے گردن کو ادھر ادھر ہلا رہا ہوتا ہے جاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی برا سپنا دیکھ رہا ہے ہمیں وی کے سپنے وہ دکھا جاتا ہے جس میں وی بس بھاگا جا رہا ہے صرف بھاگا جا رہا ہے آس پاس بہت ہی کالا کالا ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے اور بس لنجا لنجا چلا رہا ہے اچانک سے وی گر جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک پنجرہ آ جاتا ہے وی بند ہو جاتا ہے اس پنجرے میں وی چلا رہا ہوتا ہے کہ کھولو مجھے بٹ کوئی کھول نہیں رہا ہوتا ہے وی کو سپنے میں بھی اس ویسل کی آواز سنائی دیتی ہے اب لنجا ہر وقت جیسے وی کے سامنے آتا تھا جب سائکو بن کے آتا تھا ماس پاس لگا کے وی کو بھی سپنے میں وہی پرسن دکھا جاتا ہے اور وہ پرسن آ کے وی کے پاس کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں جانے والا میں ہر وقت تم پہ نظر رکھوں گا اور تمہار پاس کوئی بھی آئے میں اس سے مار دوں گا اور یہ کہتے ہی وہ پرسن دائنے سائیڈ میں اپنی انگلی دکھاتا ہے وی جب ادھر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لنجا پڑا ہوا ہے اور اس کے پورے خون لکل رہا ہے اور ابھی جو وی ہے وہ پنجرے سے آجاد ہو گیا ہے وی فٹا فٹ لنجا کے پاس جاتا ہے اسے اٹھاتا ہے باٹ لنجا اٹھ نہیں رہا ہوتا ہے اب اچانک سے واپس سے وہ پنجرہ وی کی اوپر آ جاتا ہے اس میں لنجا اور اپنا جو وی ہے دونوں قید ہو جاتا ہے اور وہ پرسن ہس رہا ہوتا ہے وی بہت ہی تیج چلاتا ہے لنجا اور یہ کہتے ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے اپنا لانجن بھی اٹھ جاتا ہے وی سے کہتا ہے تم ٹھیک ہو تم نے برا سپنا دیکھا کیا وی کی آنکھوں میں پورا آنسو بھر گیا ہوتا ہے اور اس کے سر تو پہلے سے ہی پسینے سے بھری ہوئی تھی اپنا وی جیسے ہی لینجن کو دیکھتا ہے اسے ٹائٹ ہک کرتا ہے اور کہتا ہے وہ تمہیں چوٹ پہنچا دے گا وہ تمہیں چوٹ پہنچا دے گا تم دور چلے جاؤ وہ تمہیں چوٹ پہنچا دے گا اب وی کنٹینو ایک ہی بات کو ریپیٹ پہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے اس لئے لینجن وی کے سر پہ ہاتھ فیرتا ہے اور اسے کام کر رہا ہوتا ہے وی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور وہ باہر باہر ایک ہی بات بول رہا ہوتا ہے اس لئے لینجن وی کو بہت ٹائٹ ہک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا مجھے اور وہ من میں ہی وی سے سوری بول رہا ہوتا ہے اس کی اس حالت کے لئے ہمیں نیکشٹ مونننگ کا سین دکھایا جاتا ہے وی یا بی 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 بیٹ پر سو رہا ہوتا ہے اور لینجن اس کے پاس میں نہیں رہتا ہے اپنے وی کی جیسے یہاں کھلتی ہو وہ دیکھتا ہے کہ لینجن اس کے پاس میں نہیں ہے وہ گھبرا کے اڑتا ہے اور وہ بھولنے ہی والا تھا لینجا پر تب ہی کمرے میں کوئی آتا ہے وہ لینجن رہتا ہے لینجن تھوڑا سا لنگڑ کے چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹری ہوتا ہے جس میں کافی رہتی ہے اپنا لینجن کہتا ہے وی تو مٹ گئے دیکھو بہت دنوں بعد میں نے کافی بنائی ہے وی فٹا فٹ بیٹ سے اٹھتا اور کہتا ہے کیا جرور تھی اب بیٹھو تم بیٹھ پہ اور یہ کہتے ہیں لینجن کو بیٹھاتا ہے اس کے پاؤں پہ دیکھتا اور کہتا ہے کتنے لنگڑ کے چل رہے ہو بلکل چوٹ سہی نہیں ہوا ہے اور تم کام کر رہے ہو میری ایک بات نہیں سننی نا تمہیں مطلب میں تو ان عورتوں کی طرح ہو گیا ہوں جو دن پر کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہوں اوپر میری بات تو کسی کو سننے تھوڑنا ہے اب بیٹھو بولا جا رہا ہوتا ہے سانت ہو ہی نیرہ ہوتا ہے لینجن اچانک زیوی کا چن پکڑتا ہے اس کے سر کو تھوڑا چا اٹھاتا ہے اور ہلکا سا کس کر لیتا ہے اور کہتا ہے مٹھائے آپ تو سکر کم لینا پڑھے گا کافی میں مجھے اپنے بیٹھ کی گال ایک تم لال ہو جاتی ہے بیٹھو نیچے کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کیا وی پھر بیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے اور کافی پینے لگتا ہے اور اپنا لینجن ایک پیاری سی سمائل دے رہا ہوتا ہے اپنا لینجن کہتا ہے وی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب واپس سے جوب کنٹینیو کرنا چاہیے اپنا وی کہتا ہے ملکل نہیں تمہیں چھوڑ کے میں کہیں نہیں جا سکتا اپنا لینجن کہتا ہے تو کس نے بولا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے وہاں پہ کوئی جوب دلا دیتا وی کہتا ہے ابھی تو تم کوئی بھی کام نہیں کرو گے کوئی بھی مطلب کوئی بھی اپنا لینجن کہتا ہے پر وی میں دن بھر یہیں پہ بیٹھا رہتا ہوں پہلا میں کہیں گھومتا بھی تو تھا دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا میرے پہ بندیس لگ گیا ہے پر ایک بات تو تم سوچو میں گھر پہ بیٹھا بیٹھے کیسے سہی ہوں گا اور ایک اور بات ہے نا ایک ایلے کمائی سے کیا ہوتا ہے یہ جاپان ہے بہت دونوں مل کے ان کریں گے تب ہی تو اپنا فیوچر سیکیور کر پائیں گے نہیں کہتا ہے فیوچر سیکیور ہے ہمارا ٹینسل مت کرو میں ہوں نا اپنا لینجن کے تائم مجھے بتا ہے کہ تم ہو بٹ مجھے بھی کمانے کا سوک ہے بیٹھے بیٹھے میں کسی کا پیسہ نہیں کھانا چاہتا لڑکوں کو بہت عجیب لگتا ہے کہ یہ جب کام پہ نہیں کرتے لڑکے ہمیں سچا چاہتے ہیں کہ جو ان کا پارٹنر ہے وہ گھر پہ رہے کچھ نہ کر رہے یہ کہتا ہے صحیح کہا لڑکے ہمیں سچا چاہتے ہیں کہ جو ان کا پارٹنر ہے وہ کچھ نہ کہہ گھر پہ رہے ہیں تم یہ تو میرا پارٹنر ہو تم یہ مت کہنا کہ تم مجھے پروپر لڑکی والا ٹریٹ دینے والے ہو لیک پرینسس والا I hate پرینسس ٹریٹ میں لانجن آستار کہتا ہے بلکل نہیں تم لڑکے ہو میں تمہیں پرینسس کی طرح کیوں ٹیٹ کروں گا تو میرے لئے کنگ ہو اور کنگ رہو گے میں تمہارا کنگ اور تم میرے کنگ اچھا ہے نا بھی کہتا ہے بہت اچھا ہے لانجن کہتا ہے اسی لئے تو مجھے بھی پیسے ان کرنے دوں نا نا بہت میٹھی میٹھی باتیں کر کے سگر ایڈ ویڈ کر کے پٹرنگ لگا کے وی کو منہ ہی لیتا ہے کہ وہ جوب کر سکتا ہے بھی بھی کہتا ہے برٹ ابھی تم نہیں کرو گے ٹھیک ہے ایک دو مہینے بعد تم جوب کر سکتے ہو پر ابھی تمہیں پروپر بیڈریس چاہیے تو چاہیے اور ہاں میں گھر سے باہر جاؤ رہا ہوں گھر کا کوئی سامان لانا ہے ختم ہو گیا ہے تم گھر سے باہر مت نکلنا گارڈ کو بول دوں گا کہ تمہارے کمرے میں کوئی بھی نہ آئے اور تم بھی باہر مت جانا ٹھیک ہے اپنا لانجن کہتا ہے اپنا وی کہتا ہے یہ کہتے ہی وی جو کافی ٹری ہوتا ہے وہ باہر لے کے جانے لگتا ہے پھر بعد وی گھر کا سامان لینے کے لئے باہر چلا جاتا ہے لانجن ونڈو کے پاس کھڑا رہتا ہے بٹ کٹن سے چھپا رہتا ہے مطلب وی دیکھنا پائے ابھی نا روڈ پہ ایک ٹرک کھڑا تھا بڑا سا ٹرک ریڈ کلر کا اور لانجن اسی ٹرک کو دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی جو وی تھا وہ نیچے والے ایریا میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ پرشن سائکو پرشن بلیک والا ڈریس والا وہ ادھر ہی کھڑا ہے اپنا وی کہتا ہے میں نے کہا تھا نا تم مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤگی میری بیلڈنگ کی نیچے کیا کر رہے ہو تم ہاں کھرکار تم چاہتے کیا بڑ وہ پرشن کچھ نہیں بولتا ہے اور بھاگ کے جانے لگتا ہے وہاں سے وی اس کا پیچھا کرتا اور کہتا ہے آس تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں پولیس کے حوالے تو کروا کے رہوں گا اور یہ کہتے ہی وی اس پرشن کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور وہ پرشن بھاگتے بھاگتے روڈ تک پہنچنے والا تھا تب ہی وہ جو بڑی والی ریڈ والی ٹرک تھی نا اچانک سے چلنے لگتی ہے اور وہ ٹرک جو ہوتی ہے اس بلیک والے پرشن کو ٹکر دے دیتی ہے جیسے اس پرشن کو ٹکر لگتی ہے وی ایک دم ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے سچ ویسن جیسا سلو مو ہو گیا ہوتا ہے وی کو کچھ سنائی نہیں دی رہا ہوتا ہے اس کا نظر بس اسی پرشن پہ تھا اس کے سر سے بہتے ہوئے کھون ابھی وی کی سانسے بڑھنے لگتی ہے اور اس کا سر ہلکہ ہلکہ گھومنے لگتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد ہمیں لینجن کو دکھا جاتا ہے جو بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے لینجن پھر کہتا ہے ماف کرنا پر میں وی کوئی سی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا اس کو صحیح کرنے کے لئے اس کے من کا ڈڑھ نکانا بہت ضروری تھا جو میں نکال دیا ابھی ہمیں نائٹ کا سین دکھا جاتا ہے جب وی پانک کر کے سو رہا ہوتا ہے پھر وہ جب سو جاتا ہے لینجن اپنا وہ چھوٹا والا فون لے کے جاتا ہے باہر اور اسی پرسن کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک کام ہے تمہیں اتنے بجے آنا ہے اسی پرسن کو دیرانا ہے اور وہی درس بہن کے آنا ہے پرسن بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ آ جائے گا کیونکہ اسے تو پیسے سے مطلب ہے اور لینجن بہت ہی اچھی کھاسی اماؤنٹ دیتا ہے اب ہمیں لینجن کو واپس دکھا جاتا ہے جو دوبارہ کسی کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے اور اسے بھی پروپر ٹائم بتا دیتا ہے کہ کس سے کیسے ماننا ہے جو اس پیلٹنگ کا شکریٹری گارڈ ہوتا ہے وہ وی کے پاس آتا ہے اور اسے سبھالتا ہے کیونکہ وی نیچے گڑھنے والا تھا چکر کھا کے اب ہمیں تھوڑے بعد کسی ان دکھا جاتا ہے وی سمال لینے نہیں گیا ہوتا ہے اور لینجن کے پاس بیٹھا ہوا رہتا ہے اپنا لینجن بولا بھالا بن کے بول رہا ہوتا ہے کیا ہوا گارڈ انگل نے کہا کہ تمہیں چکر آنے والا تھا تم ٹھیک تو ہونا وی وی روتے ہوئے لینجن کو گلے لگاتا اور کہتا ہے وہ انسان مر گیا میرے ہنکھوں کے سامنے مر گیا ٹرک نے اس کو ٹکر مار دی اس کا سر پورا پورا فٹ گیا تھا اپنا لینجن وی کو ریٹن میں حق کرتا اور کہتا ہے بہت اچیب رکھ رہا ہوگا پر تم ٹینسن مت کرو وہ اس کا کرما تھا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا تمہیں اتنا ٹھوچر جو کیا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے وی کہتا ہے بات تو صحیح ہے بری لوگوں کو مرنا تو ہوتا ہی ہے کتنا کچھ بھی کر لو جب ایک بار برائی کا گھرہ بڑھ جاتا ہے تو اس پانی کو گڑنا پڑتا ہی ہے لینجن وی سب سن رہا ہوتا ہے اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایکچولی میں جو کیا ہے اس نے کیا ہے نا وی کو سانت کرواتا ہے اب میں تین مند بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ اپنا وی اب تھوڑا سا اوپن ہو کے گھوم سکتا ہے کیونکہ اس کے جو من کا ڈر تھا وہ پرسن وہ چلا گیا ہے بات آج بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس کو ایسا لگتا ہے آج بھی کہ وہ پرسن مر رہا نہیں ہے بات وہ بے جیچک ہو کے گھوم سکتا ہے اور اپنا جو لینجن ہے نا اسے بھی کہیں بھی جانے دے سکتا ہے پہلے وہ جانے نہیں دے پاتا تھا پر وہ دے سکتا ہے جانے ابھی جو اپنا وی ہوتا ہے وہ لینجن کو ہسپٹل بھی لائیا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کا چیک اپ کروانے کے لیے اور اپنا لینجن نے اس ڈاکٹر کو بھی پیہ سے دیکھ کے بول دیے ہوتے ہیں کہ بول دینا آنکھیں ڈیمیج ہو چکی ہے صحیح ہو سکتی ہے بات اتنو اتنا کوس لگے گا اور ڈاکٹر بھی تھا اس وقت خور وہ کہہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے اور ابھی وی کو ڈاکٹر بولتا ہے کہ آنکھیں واپس آ جائے گی اتنا کوس لگے گا آپریسن ہوگا بس پھر ہو جائے گا وی بھی تیار ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کے لیے وی بہت خوش رہتا ہے کہ اس کے لنجا کا آنکھ واپس آ سکتا ہے ابھی جو وی اور لینجن ہے نا بہت گھومتے ہیں بہت مستی کرتے ہیں ابھی جب وی کا فون ہوتا ہے نا اس کے اوپر اپنے اور لینجن کا فوٹو والپیپر پہ ہوتا ہے وی نے جب وہ وینکنگ کے ساتھ ڈیٹ پہ تھا ابھی بھی اس نے ایسا نہیں کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا فوٹو والپیپر پہ لگیا ہوتا ہے بٹ لینجن کے سامنے اس نے کیا ہوتا ہے ہمیں وی کو دکھا جاتا ہے جو ایک گلے میں چل رہا ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے لینجن سے وہ کہتا ہے ہاں لنجن ہاں میں بس آئی رہا ہوں بس ابھی ابھی نکل جاؤں گا ابھی اتنا غصہ مت ہو ہاں مجھے پتا ہے آج کا دن تمہارے سپیسل ہے کیونکہ آج کے دن ہم پہلی بار ملے تھے بڑھ بھی لنجا ارے بچہ ابھی بہت ہی بول رہا ہوتا ہے بڑھ لنجن بہت ہی غصہ کر رہا ہوتا ہے بڑھ جیسے تیسے بھی اپنی میٹی میٹی باتوں سے لنجن کو منا لیتا ہے ابھی وی جیسے ہی فون کٹ کرتا ہے جیب میں رکھنے ہی والا تھا تبھی اس سے کوئی ٹکرا جاتا ہے اور اس کا فون نیچے گر جاتا ہے ہمیں لنجن کو دکھا جاتا ہے جو کمرے میں بیٹھا ہوا رہتا ہے اور اپنے وی کے انتظار کر رہا ہوتا ہے لنجن بہت ہی خوش رہتا ہے کہ فائنلی اس کا وی خوش رہنے لگا ہے ابھی لنجن بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے وی نے کہا ہوتا ہے کہ وہ جلدی آئے گا بات آدھے گھنٹے ہو گیا ہوتا ہے بات وی آیا نہیں ہوتا ہے اور ابھی جو لنجن ہے نا وہ وی پہ نظر نہیں رکھتا ہے لیکس نے جو کیمرے لگا تھا وہ تو کہیں اور لگایا تھا بات جو فون میں ٹریکر فیٹ کیا تھا نا اس ٹریکر کو چالو نہیں کرتا ہے مطلب وہ دیکھتا نہیں ہے اس کے میسے سے جب لنجن وی کو بہت کال کرتا ہے بات فون بار بار سوچوں بتا رہا ہوتا ہے اپنا لنجن بہت ہی وریڈ ہو جاتا ہے اور اٹھ کے جانے لگتا ہے اپنے وی کو ڈوننے تب ہی گیٹ کھننے کی آواز آتی ہے لنجن کہتا ہے وی تم ہونا ٹائم پہ نہیں آسکتے تھے باتا ہے میں کتنا وریڈ ہو گیا تھا جانک سے یہ ویسل کی آواز آنے لگتی ہے اپنا لنجن تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کیونکہ یہ ویسل تو اس کا ہے اس نے اس ویسل کو کریٹ کیا ہے ایک مووی سے دیکھ کے لنجن کہتا ہے کون ابھی وی اس کے سامنے آتا ہے کہتا ہے لنجن تم اتنے گھبرا کیوں رہے ہو وی کہتا ہے یہ ویسل اپنا وی کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس ویسل سے ڈر لگتا ہے لگتا تھا مجھے بھی ہے پھر ماننے کی بات ہے یہ ویسل ہے کافی آسم ابھی ویرے نے بہت سارا کھانا لائے ہوتا ہے اور اسے کھانا مزر میں ٹیبل پہ رکھ رہا ہوتا ہے وی کہتا ہے تمہیں پتا ہے لنجن یہ جو ویسل ہے نا ایک مووی کی ہے ایک انڈین مووی جس کا نام ڈر ہے اس مووی میں پتا ہے کیا ہوتا ہے لنجن وہ اس ایکٹر کا نام ہے ساروکان ساروکان میں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے جس کا نام کیرن ہوتا ہے ابھی لنجن ایک دم کھڑا رہتا ہے وی لنجن کے پاس آکھے اسے پکڑتا ہے کہتا ہے بیٹھو نا لنجن تم تو ایسے سوک ہو گئے ہو جیسے کہ وہ سائکو آ گیا ہے بیٹھو میں نہیں ڈر رہا تھا تم کیوں ڈر رہے ہو ابھی وی لنجن کو بیٹھا دیتا ہے میں کیا کہہ رہا تھا لنجن پر اس ہیرون کی منگنی ہو چکی تھی پر ساروکان اتنا کریزی تھا نا کہ وہ اس ہیرون کو سٹرک کرنے لگتا ہے اس کو پانی کی نینا ساری حب تک گجر جاتا ہے لنجن اس کے سامنے آ جاتا ہے یار اتنی گرس تھی لنجا ہے اس کی روپ بدل کے آ جاتا ہے کیونکہ سائکو والا تو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ پرسن کون ہے وہ بھی ہمیں صحیح کی ویسل بجایا کرتا تھا پر گیا ہے نا ساروکان ایک بات بھول گیا تھا کہ سچائے کتنی بھی چھپائی جائے چھپتی نہیں ہے لنجن کچھ کہتا اس سے پہلے بھی بیک سے نا ایک جو بڑی والی ٹورچ ہوتی نا بہت ہی ہائی لیول والی ٹورچ وہ لنجن کے آنک پہ دکھا دیتا ہے لائک اس کو چالو کر دیتا ہے لنجن کو روشنی بھرداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنا جو نظر ہوتا ہے نا سائٹ کر لیتا ہے بھی ایک عجیف سا چہرہ بن جاتا ہے پھر بھی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے سچائے جتنی بھی چھپائی جائے چھپتی نہیں ہے نا لنجن ابھی جو لنجن جی ہوتا ہے وہ وی کے پاس جاتا ہے وی میری بات سنو میں نے جو بھی کیا ہے اپنا وی لنجن کو ساندھ کرواتا اور کہتا ہے جو بھی کیا ہے میرے لیے کیا ہے نا کہلو جتنا رو کے کہنا ہے کہلو پر تمہارے بجے سے میرے جو جن کی ڈشٹروئی ہو گئی ہے اس کا کیا یہ کیسا پیار ہے یہ کسی کی پیار کو چھیت کے تم اس کا پیار پاؤں یہ کیسا پیار ہے بینکن کو میں چان سے زیادہ مانتا تھا تم نے اس کو چھین لیا کوئی بھی میرے پاس آرہا تھا تم اس کو چھین لے رہے ہوتے تھے مجھے اتنا ڈھرہیا مجھے اتنا ڈھرہیا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں قید ہوں تمہارے اپسس لب نے مجھے کیاپ کر کے رکھا تھا لنجن تم اسے پیار کیا دے ہو وہ تو سکر ہے اس بچے کا جس نے آپ مجھے سچائے بتا دی نہیں تو میں ہم ایسا یہی سوچتا رہ جاتا کہ میرا لنجن تو مہان ہے اپنا لنجن تھوڑا سا سانت رہتا اور کہتا ہے بچہ اپنا وی کہتا ہے ہاں وہی بچہ جس کو تم نے میرا فون گرانے کے لیے پیسے دیئے تھے سوری آئی فون دیا تھا نا اس کے بدلے پھر میرے فون میں ٹریکر فٹ کر دیا تھا نا اور ایک ایسا ہیکن پوگرام جو میرے فون کی سورا دیٹا تمہارے پاس لیگ کرتا تھا آئی میں فلاس پیک دکھا جاتا ہے جو اپنا لنجن جس بیکتی سے ٹکر آیا ہوتا ہے یہ وہی بچہ دیتا ہے جو تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوتا ہے ابھی جو بچے کے ہاتھ میں ہی فون دیتا ہے اور اس کا آئی فون بھی گر گیا ہوتا ہے ٹکر آنے کے وجہ سے وہ کہتا ہے اپس میرا آئی فون گران دیا اپنا جو وی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا فون گرہ اس کا دھیان نہیں ہے بچے ابھی جو وہ لڑکا ہے اس پرسن کو دیکھتا ہے اس کو پرسن یاد رہتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے ماف کرنا ماف کرنا گلتی ہو گئی اور یہ کہتے ہی جو وی کا جو فون ہوتا ہے نا وہ اٹھا کے وی کو دینے والا رہتا ہے تب ہی نا اس کی اوپن رہتی ہے نا تو اس کی نظر لینجن پر بڑھ جاتی ہے وہ بچہ خوش ہوگا کہتا ہے بھائیہ اپنا وی کہتا ہے بھائیہ تم اس ویکتی کو جانتے ہو اپنا جو وہ بچہ رہتا ہے کہتا ہے کیوں نہیں جانوں گا ان نے ہی تو مجھے آئی فون دیلایا تھا بہتا ہے ان ایک سال میں میری عجت اپنے فرینڈوں کے گروپ میں کھتنی پڑ گئی ہے کیونکہ میرے پاس آئی فون ہے بھائیہ بہت اچھے ہیں ویسے آپ اور بھائیہ کی دوستی ہو گئی کیا اپنا وی کہتا ہے کیا مطلب اپنا وہ بچہ کہتا ہے ارے بھائیہ نے بولا تھا کہ آپ دونوں کی بیچ میں لڑائی ہو گئی ہے اور آپ ان سے چھوٹا سا بدلہ لینا چاہتے ہیں اس لئے میں اس کے بدلے آپ کا فون گرا دوں تاکہ ان کے موبائل سوپ میں آپ فون سے ہی کروانے جاؤ اور آپ دونوں کی بیچ میں واپس دوستی ہو جائیں میں بہت خوش ہو کہ آپ دونوں کی بیچ میں دوستی ہو گئی ابھی وی اکدم سالنٹ ہو گیا ہوتا ہے وی کہتا ہے نہیں یہ وہ سکس نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا یہ وہ نہیں ہو سکتا ہے بچہ تمہیں ایک ساتھ غلط فہمی ہو رہی ہے وہ بچہ کہتا ہے بلکل نہیں مجھے غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی ہے بھائیہ میری حداسنا بہت تیج ہے کلاس کا ٹوپر ہوں میں یہ وہی بھائیہ ہے انہیں بہت بات کیا تھا میرے سے مجھے گھنے سے بھی بچایا تھا روڈ پہ میرے ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے اور انہیں ایک ویسل بھی سنایا تھا مجھے یہ کہتا ہے ہاتھ پکڑ کے روڈ کروس کروا رہے تھے پر یہ تو بلائن ہے نا پکہ تو میری غلط فہمی ہے یہ پرسن کہتا ہے بلائن اور یہ بھائیہ بلکل نہیں ان کی آگ تو چل سے بھی جیدہ تیج ہوگی اس دن مجھے گاڑی ٹکر دینے والی تھی جب میں آئی فون لے کے گھر جا رہا تھا انہیں مجھے ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا نہیں تو اس دن تو میرا کامی تمام ہو جاتا یہ بھائیہ کو آپ جانتے ہوں گے تو انہیں ایک ویسل بجا کے آپ کو جرور سنایا گا جس کی دون کچھ ایسے کچھ تھی میں بجا نہیں پا رہا ابھی ان بھائیہ نے بولا تھا کہ انہیں ایک مووی سے لیا تھا جس مووی کا نام ڈر ہے اور بھائیہ انڈین مووی تھی بھائیہ سے میں نے دو دن تک باتیں کیا تھا پھر بھائیہ اچانک سے دکھے نہیں مجھے ابھی ویسل کو بجاتا ہے اور وہ بہت ڈر رہا ہوتا ہے پھر بھی اس ویسل کو بجاتا ہے اور کہتا ہے یہ دون تھی اپنا بچہ کہتا ہے سیم ٹو سیم یہی دون تھی یہ وہی والے بھائیہ ہیں ہمارا ویسل کی اثر ایسے گھوم سا رہا ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پھر بھی فٹا فٹ جس فون صاحب سے اس نے اپنا فون صحیح کروایا تھا اس فون صاحب پہ جا کے کہ اپنے فون کا چیک کرواتا ہے اور اس دون کی سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی دیکھتا ہے جس میں صاحب صاحب پتا چل رہا تھا کہ اس کے فون کے ساتھ کوئی چھہر کھا نہیں کر رہا ہے بڑ اس کا چہرہ ابھی بھی دکھنے ہی رہا ہوتا ہے اس کے فون میں ہیکنگ ڈیوائز بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے فون میں ایک ہیکنگ ڈیوائز لگا ہوا تھا ابھی وی یہاں کے پولیس ٹیسن پہ جاتا ہے جہاں پہ وہ ایکسیڈنٹ کیس فائل ہوا تھا اسی سائکو پرسن کا وی گوزان اس کے بارے میں پتا لگا رہا ہوتا ہے بڑ اسے کوئی بھی خبر نہیں دے رہا ہوتا ہے لائک انفرمیسن دینا غلط ہے نا اس لئے کوئی پولیس والا دے نہیں رہا ہوتا ہے جاتا بڑ لکیلی وی کا وہاں پہ ایک دوست تھا جو اس کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ وہ پرسن کون ہے کیسا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ آج کل کیسا جوانا ہے ویڈیو بنانے کا خود کی وہ اس کی ویڈیو بنانا لوگوں کو کافی اچھی لگتی ہے وہ جو پرسن تھا جو مرہ تھا لینجن کے روپ میں مطلب وہ سائکو پرسن کے روپ میں اس کی بھی ویڈیو تھی جس میں وہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ لائک ایم سو ہینسوم ساری لڑکیاں میرے تفیدہ ہوگی ایسی ہی کر کے اس نے ویڈیو بنائیا ہوتا ہے اور ویو جان اس کی آواز سن کے پہچاند جاتا ہے کہ وہ پرسن ہے ہی نہیں پھر اپنا جو ویڈیو ہوتا ہے اس کے بینگ ڈیٹیل کو بھی دیکھتا ہے جس میں بہت سے پیسے آئے ہوتے ہیں ان دنوں اور یہ جو پرسن ہے ایک نمبر کا تھگ ہے اس کے پاس اتنے پیسے آئی کہاں سکتے ہیں جاہر سی بات ہے کہ کوئی کچھ گلت کرنے کے ہی اسے پیسے دے رہا ہے ویڈیو بورا سکھ ہو جاتا ہے لینجانتے ہیں اس لئے وہ اس کا ٹیسٹ لینے کے لئے وہ ویسل بجا کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کے آنکھوں کے سامنے وہ لائٹ دکھاتا ہے اگر وہ لائٹ سہ لیا بلکل موو نہیں کیا مطلب وہ اندھا ہے موو کیا مطلب وہ اندھا نہیں ہے اور اندھا نہیں ہے مطلب وہ ہی وہ پرسن ہے جسے وی اتنا ڈرتا ہے ابھی فلیس بیک ختم ہوتا ہے وی کمرے کو اچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے لینجان کہتا ہے میری بات سنو وی وی کہتا ہے کچھ نہیں ایک منٹ میں پولیس آتی ہوگی جیل میں جا کے چکیہ پہ سوتے ہیں وہاں پہ نا کہدیوں کو اپنی باتیں سنانا وی پھر وہ جو گھڑی ہوتی ہے نا اس کو نکالتا ہے فیک دیتا ہے اور اس گھڑی کے اندر کیمرہ دیکھتا ہے وی ہستار کہتا ہے کہاں کہاں کیمرہ چھپا کے رکھا ہے ہر وقت مجھے دیکھتے تھے نا کہاں کہاں ہے کیمرہ لینجان وی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسے اپنے بہت کلوزر کر لیتا اور کہتا ہے وی میری بات سنو ای لاب یو وی میں جو کیا ہے صرف تمہارے لئے کیا ہے ایسا مت کرو تم مجھے بھولنے کیسے سکتے ہو وہ چین یاد ہے وی وہ بچہ جو ایک کھیلا بیٹھا تھا اور جس کے ساتھ تم نے کھیلا تھا وہ یاد ہے تمہیں وی اگدم ساندھ رہتا ہے لینجان کو دھکا دیتا اور کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں ہے نہ چین نہ ہی بچہ لینجان کیتا ہے وی میری بات سنو بٹوی کو سننی رہا ہوتا ہے وی لینجان کو ہام بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وی لینجان سے پیار کرنے لگا تھا بٹوے کیسے انسان کو سب نہیں کر سکتا ہے جس نے اس سے جھوڑ بولا ہے جس نے اس کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ڈھرڈر کے جیتا ہے اس سے ہر چیز سے ڈھڑ لگتا ہے بال بھی اس کے سرے پر ٹچ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے آکے پکڑ رہا ہے ایسے پرسن کے ساتھ وہ کیسے رہ سکتا ہے جو سرو سے ہی جھوڑ بولتا ہے پیار پانے کے بہت سے طریقے ہیں بٹو یہ طریقہ بلکل اچھا نہیں ہے لینجان اب دیرے سے یہ کہتا ہے ماف کرنا اور یہ کہتا ہے یہ کمرے میں چلا جاتا ہے ابھی بھی وی کچھ نہ کچھ چیزوں کو توڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کی کیمرہ کہاں پہ ہے اور کیمرہ ہر جگہ تھا وی اگدم ٹوٹا ہوا تھا اب اچانک سے وی کو کمر سے لینجان پکڑ لیتا ہے وی لینجان سے چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے بٹ اچانک سے وی کے مو پہ ایک رومال رکھ دیا جاتا ہے جس کے اندر کوئر فارم تھا اپنے وی کو چکر جیسا آنا لگتا ہے اور وہ بھیوس ہو جاتا ہے لینجان اسے اپنے گود میں لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے ماف کرنا تو کوئی اپسن چھوڑتے ہی نہیں ہو میرے لیے مجھے ہم ایسا گھرہ بننا پڑتا ہے اور یہ کہتے ہی وی کے لپ پہ ہلکا سا کس کر کے اسے گود میں اٹھا کے باہر لے جانے لگتا ہے ابھی لینجان وی کو کار میں بیٹھاتا ہے اور اس کو وہاں سے کہیں لے جاتا ہے لینجان کی گاڑی جیسے ہی وہاں سے گئی ہوتی ہے پولیس کی جیپ وہاں پہ آگئی ہوتی ہے پولیس اپنے جو وی کے اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جاتی ہے بہت کچھ نہیں ملتا اور سوان تکھر وکھر ملتا ہے اس لئے پولیس اپنے اپنے بندوں کو ہر جگہ فیلا دیتی ہے تاکہ اس پرسن کو کوئی حام نہ ہوئے کیونکہ اس پرسن نے ساپ ساپ کہا تھا کہ ایک سائکو پرسن اس کے ساتھ رہتا ہے مطلبہ بھی نے ساری کمپلین کرتی ہوتی ہے جو ہوتا ہے بتایا ہوتا ہے اور ابھی کے لئے اتنا ہی آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا ہو اور میں نے کہا تھا دو یا پھر ایک پارٹ ہوگا دو پارٹ ہوا ہے نیکس پارٹ میں یہ ایف ختم ہو جائے گا اتنے سپورٹ اور اتنے پیار کیلئے دھنے واد اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہونا تو لائک کر دیجئے گا اور کہانی کے بارے میں کچھ اچھا یا پھر بورا بتانا ہو تو کمنٹ جرور کیجئے گا چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے گا مہی تک پانچسو سسکرائبر ہو گئے تو میں ایک وانگسن ہسٹریکل ایف ختم لاؤں گی مہی کو میرا بڑے ہے میرا گفت بھی ہو جائے گا میرا پانچسو سسکرائبر مہی تک ہوا تب ہی وانگسن لاؤں گی مہی تو میں کوئی اور ایف ختم کر دوں گی سب کو پتہ ہی ہوگا کہ میرا ایف ختم راج ہے وانسو کا تو چلیے ہم ملتے ہیں نیکس پارٹ میں تب تک کلئے بابیش وانٹ ٹیک کیا تب تک کلئے بابیش